قصور کے قریب دریائے ستوج میں پانی کے مزید آمد نے درجلوں دہات میں تباہی مچا دی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے قصور سے ہمارا ریپورٹر مرتضی بے ایک مزید بتا رہے ہیں میں اس وقت دریائے ستوج کے مقام پر مجود ہوں دریائے ستوج میں اگر پانی کی سطح کی بات کی جائے تو دریائے ستوج میں گزشتہ 35 سالہ پانی کا یہاں پر ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اس وقت جو ہے وہ ہیڈ گنڈا سنگ کے مقام پر جو ہے وہ تئیس فٹ سے بھی جو ہے وہ سطح تجاوز کر چکی ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہیڈ گنڈا سنگ کے مقام پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ دو لکھ ستر ہزار کیوسی کا ریلہ یہاں سے گزر رہا ہے زلی انتظامیہ یہاں پر ہائی الیرٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ تمام ادارے میکمہ ایریگیشن جو ہے وہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور یہاں تک جو ہے یہاں پولیس کے جوان بھی جو ہے وہ لوگوں کو گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں زلی انتظامیہ کا یہاں پر ساتھ دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ریسکیو کی اس وقت جو ہے وہ پچاس کے قریب جو ہے وہ وارٹر بورڈ جو ہے وہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پنچانے میں جو ہے وہ مدد کر رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر زلے کے علاوہ جو ہے وہ ننکانہ شہہ پورا اور لاہور کی جو ہے وہ وارٹر بورڈز اور اہلکار بھی یہاں پر طلب کر لیے گئے ہیں یہاں چاروں طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے لوگ گھروں پر جو ہے وہ اپنی گھروں کی چھتوں پر جو ہے وہ پناہ لینے پر مجبور ہیں لوگ یہاں پر ٹیلوں پر جو ہے وہ پناہ لیے بیٹھے ہیں دوسری جانب جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں کو ابھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مال مویشی اور ہماری جو ہے وہ